دوستگار میں ہوں آپ کے ساتھ بشال کالرہ جمہو کشمیر میں پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد جو شانتی آئی ہے وہ کئی لوگوں کو راست نہیں آ رہی ہے چار سو چھتیس دنوں کے بعد حراست سے باہر آئی محبوبہ مفتی ایک کے بعد ایک دیش ویروہ دھی بیان دے رہے خاندان کی دکان بند ہونے سے پریشان پہلے گپکار بیٹھاک ہوئی جو ان کے لیے پہلے دشمن ہوا کرتے تھے آج انہیں گلے لگایا گیا ہے لیکن جب ان سب کا کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو دیش کے ترنگے کا اپمان ہو رہا ہے جس دیش کے سمویدان نے انہیں بولنے کی آزادی دی ہے اسی سمویدان کے خلے طور پر اپمان کیا جا رہا ہے آج پور ومک کے منتری محبوبہ مفتی نے دیش دروہی بیان دیتے ہوئے کہا کہ جب تک ہمارا جھنڈا یعنی جمہو کشمیر کا جھنڈا انہیں مل نہیں جاتا تب تک وہ کوئی اور جھنڈا نہیں اٹھائیں اس سے پہلے چودہ اکتوبر دوہزار بیس کو انہوں نے تین سو ستر ہٹانے کے فیصلے کو کارا دن بتایا تھا اور اسی لیے آج تال ٹھوک کے سپیشل ایڈیشن میں سوال کیا ہے سوال یہ کہ محبوبہ کو ترنگے کی جو مانہانی ہو رہی ہے اس کی سزا کب مل سوال اٹھائے کہ محبوبہ مفتی نے یہ جو ترنگے کا اپمان کیا ہے کیا اس پر کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے جس طریقے سے جمہو کشمیر کو لے کر تین سو ستر کو لے کر اور ترنگے کو لے کر وہ بار بار بیان دے رہی ہیں کیا آپ بھارت کا کوئی بھی ناغری کسے سہن کر سکتا ہے کون کون سے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو پریچے کروا دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے کھیکی شرمہ ہمارے ساتھ ہے موہد بھان پی ڈی پی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سمیدان ورشش ہے کہ پی کے اگروال صاحب ہمارے ساتھ ہے اپتھکار بزگر پولٹیکل اینلیسٹ اور کشمیری ایکٹیویسٹ لالت امبردار بھی ہمارے ساتھ ہے موہد بھان نیشنالٹی کیا رہ گئی آپ کی کیونکہ جو بیان مہبوبہ مفتی نے دیا وہ تو یہ کہ جب تک مجھے میرا جھنڈہ نہیں مل جاتا ترنگے سے میرا رشتہ نہیں ہے میرا رشتہ ترنگے سے تب ہے جب میرے پاس میرا جھنڈہ جمہو کشمیر کا جھنڈہ ہو وہ تو رہا نہیں تو آپ کی نیشنالٹی کیا ہے آپ دیکھئے یہ جو نیشنالٹی کی بات آپ نے کی ہے یہ چار اگس 2019 سے پہلے ہویا چار اگس 2019 کے بعد یہ نیشنالٹی یا کسی کے اندر بھارت کے پرتی آپ نے کسی کو زیادہ بھارتی یہ کر دیا جمہو کشمیر میں ایسا کیسا نہیں ہم چار اگس 2019 کو جتنے بھارتی تھے اتنے بھارتی چار اگس پانچ اگس 2019 کے بعد بھی ہے لیکن آپ نے زیادہ تر لوگوں کے جو ان کی جو سنٹیمنٹس ہے آپ نے ان کو ہرٹ کیا اس کا مطلب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی پریزیڈنٹ غلط کہہ رہی ہے کشمیر کے ہیں ہر کہیں کے لوگ آپ سے نہیں نہیں پارٹی پریزیڈنٹ غلط نہیں کہہ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں جو بھی انہوں نے بات کی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھنڈے کی بات کی جنڈے کی بات انہوں نے کوئی غلط نہیں کی جو جنڈا جمہو کشمیر کا ہے یہ ہمارے کو ہندوستان کے آپ نے مہدبان ٹھیک سے شاید نہیں سنا وہ کہہ رہی ہے ترنگے سے میرا رشتہ نہیں ہے ایک بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی آپ سنیے ایک نہیں ایسا کہیں نہیں کہا آپ دکھائیے میرا جنڈا تو یہ ٹیبل پر سامنے رکھا ہے آپ بیان سنوا دے تو آپ بات کے سنٹیمنٹ تصویریں بھی دیکھ رہے ہوں گے میرا جنڈا ٹیبل پر رکھا ہے یہ میرا جنڈا ہے یہ جنڈا ہے یہ جمہو کشمیر کی آئیڈنٹیٹی ہے یہ جنڈے کا حادکار ہمارے کو کونسٹیٹیوشن آف انڈیا نے دیا ہے چلیے ایسا کرتا ہوں ایک بار بیان سنوا دے تو ایک بار بیان سنیے اپنی پارٹی پریزیڈنٹ کا ایک بار بیان سنیے پھر دیفنڈ کیجئے گا سنواتے ہیں آپ کو میرے بھائی مفتی نے کیا کہا میرا جنڈا تو یہ سامنے میں نے رکھا ہے جس وقت ہمارا یہ جنڈا واپس آئے گا ہم اس جنڈے کو بھی اٹھا لیں مگر جب تک ہمارا اپنا جنڈا ڈاکوں نے ڈاکے میں لے لیا ہے تب تک ہم کسی اور جنڈے کو ہاتھ میں نہیں اٹھائیں 5 اگست 2019 کو جو ڈاکہ زنی ہوئی جو ہم سے چرایا گیا وہ کسی قانون کے تحت نہیں لیا گیا جس میں کہ انہوں نے اپنا جو سمیدان ہے جس کی یہ قسم کھاتے ہیں تو سمیدان کی دجیاں اڑا دی سنوات نے مہدبائن وہ تو کہہ رہی ہے جو ٹیبل پر ہے وہ میرا جنڈا ہے تیرنگے سے میرا رشتہ تب ہے جب یہ والا جنڈا ہے تیرنگے سے رشتہ نہیں ہے تو جس کا تیرنگے سے رشتہ نہیں وہ بھارتی ہے کیسے میں آپ کو جو ہمارا ارے آپ کوئی بیٹھے نہیں ہے وہاں پر ٹھیکے دار کی کون بھارتی ہے جنڈے کی رکشہ کرتے کرتے اس جنڈے کی رکشہ کرتے کرتے آٹھ ہزار پولٹیکل مرگے پولٹیکل ورکر مرگے کشمیر میں تب آپ سو رہے تھے بلکل نہیں سو رہے تھے اس دیش کا دوان سارت پر اسی ترنگے کے مان سممان کے لئے کھڑا جو آپ نے نہیں میں کہہ رہا ہوں ان آٹھ ہزار پولٹیکل ورکروں نے جنہوں نے اپنی جان دے دی اس جنڈے کو زندہ رکھنے کے لئے مہد بان بہت چھوٹا سا میرا سوال تھا آپ کا ترنگے سے رشتہ ہے یا نہیں ہے بہت چھوٹا سا سوال ترنگے سے رشتہ ہے یا نہیں ہے یہ جو رشتے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بات آپ لیگل کیجئے ہمارا جو کوٹ کے اندر پیٹیشن ہے آپ یہ سنٹیمنٹل سوال ترنگے سے رشتہ ہے سوال سے نہیں بھاگ پائیں گے آپ ترنگے سے رشتہ ہے کی نہیں ہے ترنگے سے جذبات جڑے ہیں کی نہیں ہے جذباتی سوال بالکل پوچھوں گا آپ اس کے اوپر آئیے یہ ترنگا جمہو کشمیر کے اندر آیا کیسے یہ ترنگا جمہو کشمیر کے اندر ایسے آیا آپ پھر سوال کو ٹال رہے ہیں آپ کا ترنگے سے رشتہ ہے کی نہیں جمہو کشمیر کی ریاست کے بیچ میں میں سوال کا صحیح جواب دے رہا ہوں مہد بان جی میں ترنگے کو سلام کرتا ہوں آپ کرتے ہیں ترنگے کو سلام کی نہیں ہے جمہو کشمیر کے اندر ایسے آیا کی ایک ایک سیشن کی ٹریٹے آپ نے پھر ہمارے کو شاید پچھلے پچھا محبوبہ مفتی کے بیان پر کیندریہ منتری جیتندر سنگھ نے حملہ بولا مہد بان سن لیجے محبوبہ کو ترنگا اٹھانے میں دکت کیوں آئیے جیتندر سنگھ کہہ رہے ہیں محبوبہ کی افسر وادتہ سامنے آگئی ہے اس بیان کے ذریعے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان سے یہ پرشن کیا جانا چاہیے کہ اپنے آپ کو تتھا کتھت مکہ دھارت کی نیتہ کہتی ہے مکہ دھارت کی راج نیتگ کہتے ہیں اور یدی وہ مکہ دھارت کی بھارت کی راج نیتگ ہیں تو انہیں بھارت کے ترنگا اٹھانے میں آپتی کیوں ہیں اور یدی آپتی ہے تو اس کارتھ یہ ہوا کہ جو ہم اتنے ورشوں سے بات کہہ رہے ہیں وہ ایک بار پرہا صدح ہوتی ہے یہ تتھا کتھت مکہ دھارا کی راج نیتگ پارٹیاں اور ان کے نیتہ چاہے وہ پی ڈی پی ہو چاہے وہ نیشنل کارنسل جب وہ ستہ میں بیٹھتے ہیں تو بھارت ماتا کی جائے کہتے ہیں جب وہ ستہ سے باہر ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی جائے کرتے ہیں بھارت کی پرہو ستہ اور بھاوت کی سورنڈری پر پرشن چند لگاتے ہیں کشمیر کا بھارت کا انگ ہونے پر بھی سندیب ویقت کرتے ہیں کیکے شرما ایک پردیش کے مکہ منتری رہی محلہ خولیام یہ کہتی ہے کہ ترنگے سے میرا رشتہ نہیں ہے ڈاکووں نے ڈاکے میں میرا جھنڈا لے لیا ایسا ہے ویساز جی کہ یہ وہ خسیہت ہے اور سچائی تو کچھ اور ہے سچائی یہ ہے کہ راج نیتک روپ سے آپ محبوبہ ملکتی ہو یا فاروق عبداللہ یا وہاں کانگریس پارٹی یہ حاسیے پہ آ چکے ہیں اب ان کا وہاں پر کوئی بجود ان کو بچانے وادیوں کی بھاسا ان کے موں سے نکل رہی ہے جو ان کی زبان ہے وہ جو جبان ہوتی تھی وہی ہے اور یہ اس لیے ہے تو پھر ہمارے بارے میں اتنی بات کرنے کی ضرورتی کیا ہے آپ ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے آپ بیس میں بیساز جی نہیں ہے آپ بول رہے تھے وہ سن رہے تھے ذرا انہیں بھی موقع دیجئے موقع دیجئے کیا ہے اس لیے اب سماکت ہو رہا ہے میں اس کا کارن بتا دیتا ہوں انہوں نے دھارہ تین سو ستر کے ختم جب ہمیں سماپتی سے پہلے بڑی بڑی دھمکیاں دی تھی بڑی بڑی دھمکیاں دی کوئی جھنڈا اٹھانے والا نہیں ملے گا خون کی ندیاں بہ جائیں گی کیا ہوا یہ سب ان کے موں پہ تماچے لگے اور جمہ کسمیر کی جنتہ نے ان کے موں پہ وہ قرارے تماچے مارے کہ یہ موں دکھانے کے لائک نہیں بچے ہیں وہاں پر اس لیے یہ خسیاہٹ میں اس طرح کی بیان بازی کر رہی ہیں اور ان کے جو ہے نیتہ کر رہے ہیں وہاں پر اور وہاں پر استطیق یہ ہے کہ آج ان کو وہاں کی جنتہ ہی جواب دے گی ویشال جی میں آپ کو بتاتا ہوں جمہ کشمیر کی جنتہ ہی ان کو جواب دے گی اور یہ جن کے پٹھو ہیں یہ وہی پٹھو جواب دینے کے لیے آپ کو دے رہی ہے آپ کو دے رہی ہے جواب آپ کو دے رہی ہے جواب اپنا تو بیہار کی کیا بات کر رہے ہو ایک پتہ ایک پتہ یہ پتہ ہے بیدیا جب یہ بانگتے ہی نہیں پتہ کو بیہار پر بات کر رہی ہیں اب جمہوں کشمیر کی بات کر رہے ہیں насколько کشمیر پتہ نہیں ہیں آپ کو کشمیر پتہ نہیں ہے آپ کو یہ نہیں پتہ کیا بیدے کو gern drugiej نہیں مانتا وہ بیہار کی بات کیسے کرے گا تک کہے شرما دلوں رکھتے ہوئے لڑے تمبردہ جو اس دیش کے ترہنے کو مانتا وہ دیش کی بات کیسے کرے گا کشمیر کے اندر آج تک ہم نے پچھلے ستر سال سے کیا دیکھا ہوں ہم نے پہلے تو گرین جنڈا دکھتا تھا اب وہاں پہ کالا جنڈا دکھنے لگا ہے یہ جمہو کشمیر کا جنڈا آج تک وہاں پہ کہیں نہیں دکھتا تھا صرف سیکریٹریٹ کے اوپر ہوتا تھا دوسری بات وہاں پہ ترنگا آج تک تب بھی تھا چالیس سال پہلے تیس سال پہلے تک صرف کشمیری ہندو اپنی چھاتی پہ لے کے گھومتے تھے اسی لئے ان کا نرسنہار ہوا اسی لئے ان کا نرسنہار ہوا آپ لوگ یہاں دلی میں چپ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے پی ڈی پی کو آفیشر ڈاکیمنٹ کیا ہے اس کا اس کو بولتے ہیں سیلف رول سیلف رول کے اوپر سب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے ہندوستان اور پاکستان جوائنٹ میکینزم کریں گے کشمیر کے اوپر ویوستہ چلانے کے لیے اس کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے کہ کشمیر کے سیکریٹریٹ کے اوپر پانچ اگز دوزار انیس سے پہلے جمہو کشمیر کا جنڈہ تھا اور ہندوستان کا جنڈہ تھا وہاں پہ پاکستان کا جنڈہ لگنا تھا یہ آپ کا مین سٹریم یہ لانت ہے دلی کے اوپر اور ہمارے شرم آتی مجھے اپنے الیکشن کمیشن کے اوپر جب ناغہ لینڈ والے جب ناغہ ایکارڈ یہ گورنمنٹ سائن کرنے کی بات کر رہی ہے جب ناغہ ایکارڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے تو جمہو کشمیر کا دیگر آپ کو پند ایک ہے تم کو تو شرم آنی چاہی ہے تم ناغہ ایکارڈ کے اندر وہاں ناغہ لینڈ کے اندر یہی بیجے پی حکومت ان کو الگ کانسٹیوشن دے رہی ہے الگ جنڈہ دے رہی ہے ایسا ناگا لینڈ کی بات تو تباہی کے جب آپ ترنگے کو مانیں گے آپ تو اس دیش کا حصہ ہی نہیں مانتے اپنے آپ کو آپ تو ترنگے کو نہیں مانتے آپ تو کہتے ہیں ڈاکو نے ڈاکے میں میرا جھنڈا لے لیا کون ہے ڈاکو اس دیش کی سرکار سنسط پہ بیٹھے بھارت کے سنسط آپ ترنگے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ ترنگے سے رشتہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے سوال یہ ہے آپ لوگوں نے زندہ نہیں رکھا ہے کیونکہ سمیدان کے دائرے میں بات نہیں آ رہی افتیخار مزگر دیکھئے جو بھی آج محکم بیان کیا تو وہ بالکل سمیدان کے داریم میں ہی ہے کیونکہ آپ دیکھئے انہوں نے بات کری کہ کانرسٹویشن کے ساتھ فیلڈنگ ہوئی ہے صحیح بولا انہوں نے آرٹیکل 3 کا نرسنگار ہوا آرٹیکل 15 کا نرسنگار ہوا اگر کانرسٹویشن کے دائرے میں کوئی بات کر رہا ہے تو اس سے آپ یہ حق چھین نہیں سکتے ہیں رہا بات ابھی بی جے پی کے یہاں پہ وہ پروکتہ بول رہے تھے کہ وہاں پہ لوگ کیا بول رہے ہیں وہ یہ لوگ میار کا الیکشن نہیں کر پا رہے ہیں منسپلٹی کے میار کا الیکشن نہیں کر پا رہے ہیں یہ لوگ یہاں پہ 2 جی ابھی بھی بند ہے یہ کہاں کہ رہتنیتک بس لیسک کو لائے ہیں آپ مثال جی ان کو گیاں نہیں ہے آئیے بس لیسک کو لے کر آئے ہیں ان کو کانسٹویشن کی جانکاری نہیں ہے ان کو کانسٹویشن کی جانکاری نہیں ہے رہتنیتک بس لائے سکے یہ تو ایجنٹ ہوں گا کسی کا یہ ایجنٹ ہوں گا کسی پارٹی اس کے یہاں مسئلہ ہے راج شماری کا یہ تو یہ پتہ ہے اس طرح کی بھاشا کا استعمال نہیں لیلے تمبردار لیلے تمبردار پھر کیکے شرم لیلے تمبردار یہ تو محبوبہ مفتی کا شکر بزار رہا ہوں کہ اس نے راج شماری کی بات نہیں کی افتکار مزگر رکتے ہو زیادہ یہ جو راج شماری کا جو افیم یہ سو کال مین سٹریم مکھیدارہ والے جو پلاتے رہنا پچھلے ستر سال سے اس وجہ سے وہاں پہ عام مسلمان گری مسلمان کا بچہ مارا جاتا ہے اسلام کے نام پہ ستر سال سے اس کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ نظام مصطفی چلے گا محبوبہ مفتی بھی یہی بولتی ہے فارق عبداللہ بھی یہی بولتا ہے کیونکہ یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے ان ہندوں کے اوپر جو لوگ اپنا ہندو نام لے کے ان پارٹیز کو یہاں پہ ریپریزنٹ کرتے ہیں کشمیری ہندوں کا نرسن آر ہوا اس کو بولو تمہارا گھر کہا ہے تم نے کشمیر کیوں چھوڑا پوچھو اس کشمیری پندت کو جو اب بیٹھا ہوا بدنام کرتا ہے چھوڑ کر کبھی کشمی آ کر سیاست کرو یہ تو شرم میرے کو آپ کے اوپر آتی ہے کہ آپ نے کشمیری پندتوں کو بیچ 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 دلی میں اپنا نام بنیا ہے آپ صرف دلی میں بیٹھ کر آپ صرف دلی میں بیٹھ کر دلیٹ اینڈ رول کی پالیشی چلا پہ آپ کا کسی کشمیری پندت کا دل نہیں ہے آپ کبھی جگتی میں آ کر کیوں نہیں بیٹھتے ہو یہاں جگتی کے اندر ہو بے شرم انسان یہاں جگتی کے اندر نہیں ہے میرا پہلا سوال آپ سے کہا کہ ترنگے سے رشتہ ہے پچھلے 20 منٹ سے مجھے آپ کا جواب نہیں مل پایا پچھلے 20 منٹ سے آپ کا جواب نہیں مل پایا کہ ترنگے سے آپ کا رشتہ ہے یا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ترنگے سے آپ کیوں نہیں آتے ہو ان کی بات کرنے کے لیے آپ دلی میں سوڈیو میں بات کرنے کے لیے اس دیش میں کہ میرا تو جھنڈا ہی نہیں ہے ترنگے کا افمان نہیں ہے کیا پیچا گرواز پہلے جمہوین کاشمی کا اس میں بھی تھا کہ جمہوین کاشمی is an integral part of the union of india اس کا آتے ہے کہ پہلے سے ہی جمہوین کاشمی integral part of india تھا تو اس کا جو flag india کا وہ بھی وہاں بھی اس کی respect شروع سے ہی ہے تو اس کا افمان نہیں ہو سکتا ہے اور اس پرکار کا statement مہوان مکتی جی کا چھیک نہیں ہے کیونکہ لیکن اس کی جو کاروائی ہے وہ flag act اور flag court کے انترگردی سمبھاؤ ہے اس کا constitution سے کوئی سمبھند نہیں ہے لیکن جو کاروائی ہوئی ہے پانچ اگرست وہ کیونکہ یہ وہ پہلے اسپیشنل اسٹیڈا تھا زمون کشمی کا اس میں ہی یہ تھا کہ پریسڈینشل نوٹیفیکیشن سے پریورتیت ہو سکتا ہے 370 اور جو instrument آف ایکسیشن تھا اس کا کبھی پارلیمنٹ سے ایکسیشن نہیں ہوا ہے تو جب بڑے اس کا instrument ایکسیشن جو آدھکتر ہوتا ہے پورے انٹرنیشنل ایڈینا میں جتنے بھی ٹریٹیز ہوتی ہیں وہ پارلیمنٹ سے ایکسیشن کے بہاں نہیں گیا ہے لیکن جو اسپیسیل اسٹیٹس ہے وہ چلا گیا ہے جیسے یونیٹ تیریٹری ہو گئی ہے لیکن کیا ہے کہ جمہوین کشمی کا جو آٹونومی ہے لیمٹڈ آٹونومی جیرور ملنا چاہیے لیکن وہ جب ہی سمبھا ہو ہے پہلے اس کا ڈیلی ٹیمیشن ہو اس کا وہ کام چل رہا ہے میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ جمہوین کشمی ایک بہت بڑا راج ہے ہمارے دیش کا اور اس کو یونیٹ تیریٹریز کی طرح رکھا ہے دلی کے پیٹرن میں اس کو یونیٹ تیریٹریز بنا جا سکتا ہے لیکن اس کی کاروائی چل رہی ہے تو ابھی اس پکار سے ریس لیس ہونا وہاں کہ جو لوکل پولیٹیشن کے لیے اوچت نہیں ہے کیونکہ جو پنچات ایلیکشن ہے وہ پنچات ایلیکشن کے دورہ بڑا کلیر ہو گیا ہے کہ جندہ کیا چاہیتی ہے کچھ جو مٹھی برجوں وہاں کے راج نیرتک نیتا ہے ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو رہا جو سیکھ عبداللہ نے بہت بڑا کام کیا تھا بھوم سداروں کا جمہوین کشمیر میں وہ بھی ایک ہسٹوریکل کام ہے اس کو انہوں آگے پڑھانا چاہیے دس سال سے سو رہے ہیں اس پر بھوم سداروں کے لیے جو آوام پہ جو جمہوین کشمیر کی آبام پہ لیے کام ہو سکتا ہے بہت سی گورنمنٹ رہی تو انہوں نے ان کے لیے جو سادہ جنتا ہے جمہوین کشمیر کیلئے ان کے لیے کام نہیں کیا تو آپ کو یہ وکاس کا کام اگر سرکار کرنا چاہیتی ہے تو انہوں نے کنے بھی سرکار پہنچہ دلکشن میں دیکھ ہی خلے آم خلے آم کوئی پورو مکھے منتری یہ کہے کہ تین سو سکتر اگر یہ جنڈا نہیں تو میرا تیرنگے سے رشتہ نہیں میں وہ تیرنگا نہیں اٹھاؤں گی ڈاکووں نے ڈاکے میں میرا جنڈا لے لیا اسے برداشت کیا جا سکتا ہے بلکل برداشت بلکل نہیں اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر جو ہے جو کانون اپنے دشتی سے دیکھے گا لیکن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محبوبہ مفتی کی جو یہ بھانسہ ہے اس کو نہ جمہو کشمیر کی جنتہ سیوکار رہی ہے نہ سیوکارے گی اور نہ دیش اس کو سیوکارے گا میں اس کو آپ کو بتا دوں اور یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ یاد کیجئے ان لوگوں نہ دیش میں جب یہ ہٹایا گیا تھا بڑی بڑی باتیں کی تھی اور یہ بڑی بڑی باتیں آج بھی کریں گے یہ ان کی آتا تھا بڑی بڑی باتیں کرنا لیکن ان کی جنہوں کے پیروں کے نیچے سے جمیل کھن سکتی ہے اب یہ کیول جو چھاتی پیٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں افتیقار مزگر پھر للے تمبردار افتیقار مزگر رکھیے اپنی بات دیکھئے بھارتیہ جنتہ پارٹی کا کول فال الیکشن ہے ان کو آج بیہارک میں پڑی ہے تو ان کو کشمیر بیچنا ہے وہاں پہ مسئلہ بس ایک ہے ایک 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 کر کے جمہو کشمیر میں انٹرنیٹ کی بحالی کیوں نہیں ہوئی جمہو کشمیر کے لوگ اگر ان کے کنٹرول میں کابو میں ہے تو جمہو کشمیر میں لوگوں پہ روک تھام کیوں ہے یہ چاہتے تھے کہ لوگ یہاں پہ مرے لیکن لوگوں نے پوری بدھی دکھائی انہوں نے اتنا فوج یہاں پہ بٹھا دیا وہاں سے چائنہ بورڈر کھالی کر دیا چائنہ گز گیا لیکن کشمیر میں اتنا فوج رکھ دیا اپنے لوگوں کو بندی بنا کے رکھ دیا یہ لوگوں کی نیتی فیل ہو گئی جمہو کشمیر میں اور یہ بات ممکن ہے اور سچ ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ حل چاہتے ہیں اور قانونی حل چاہتے ہیں آئینی حل چاہتے ہیں جمہو کشمیر کا جو بالکل جس کے لیے ایک ایک کشمیری کھڑا ہے آج بھی اور جمہو کشمیر کا مسئلہ تب تک بدورہ ہے جب تک اس پہ بات نہیں ہوگا آپ کا پوائنٹ میں نے لیا یا اسی کا جواب للے تنبردار دینا چاہ رہے ہیں للے تنبردار اس کے بعد مہد بان میں ریکوائز کر رہا ہوں آپ سے سنیے میں پورے ہندوستان کو جگہ آنا چاہ رہا ہوں تیس سال سے سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ انہوں نے کبھی بولا کہ یہاں پہ سیکلرزم چاہیے کشمیری ہندوں کا نرسنہار اسی کونسٹیوشن کے تلے ہوا اسی تیس سو ستار اور اسی جنڈے کی آگتہ لے ہوا انہوں نے کبھی بولا اس کے بارے میں جتنے منوست تھے کشمیری ہندوں کے جنوسائید میں سب ان کے صاحب ہیں یاسین ملک صاحب گلانی صاحب جیسے ان کے باب دادہ ہیں وہ اور سنیے کشمیر کے اندر کشمیر کے اندر وہ لوگ کھل کھل کے بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آپ ان کو بول رہے ہیں نہیں آپ کشمیری ہو محبوبہ مفتی کیا کہتی ہے کہتی ہے کہ مجھے یہاں کا مسلم میجارٹی کریکٹر مینٹین کرنا ہے فارض عبداللہ کیا کہتا ہے مسلم میجارٹی سٹیٹ ہے یہاں پہ مسلم میجارٹی چلے گی اور ہریت کا جو کانسیچوشن ہے اس کے اوپر سخت سے پر لکھا ہوا جمہو کشمیر مسلم میجارٹی سٹیٹ ہے یہاں پہ اسلام چلے گا تو کیا سیکلر ہندوستان کے اندر اسلامیک سٹیٹ چلے گا یہی ہو رہا تھا تین سو ستر اور پینتی سے ایک کی وجہ سے کشمیر میں پچھلے ستر سال سے اسلامو فیشسٹ سسٹم چل رہا تھا اور اس کو ہٹانے کے لیے وہ پرکریا شروع ہوئی ہے اور اس کو ٹائم لگے گا جہاں تک کشمیر جہت کی بات ہے وہ ملٹری پرابلم ہے وہ ملٹری پرابلم ہے جیسے افغانستان میں ہے سیریا میں ہے سومالیا میں ہے یمن میں ہے اس کو ملٹریلی تائے کرنا پڑے گا دو چیزوں جوڑیے مت اور یہ شرمہ جی کو بتانا چاہتا اور شیخ عبداللہ کی آپ تعریف کر رہے تھے وہ شیخ عبداللہ کشمیر کا ملٹہ اوریجنل اسلامی سے برباد کر کے رکھ دیا نیرو جی کے ساتھ مل کے تین سو ستر اور پینتی سے وہاں پہ شیخ ڈم ایمیریٹ بنا دیا انہوں نے وہ جو بھومی صدار کی بات کر رہے نا سر بھومی صدار میں کشمیری ہندو کو بھومی ہین کر دیا اور آپ لوگ چھپ رہے ہیں اور اسی محطیق کے ساتھ گلے لگے کے بیٹھے ہوئے تھے آپ لوگ جبکہ اس کی کونسٹیوشن میں مہد بان مہد بان ایک سیکنڈ ہے باقیوں کو بھی موقع دیں باقیوں کو بھی موقع دیں ٹھیک ہے مہد بان محبوبہ مفتی کہتی ہے اس دیش کے ڈاکووں نے ڈاکے میں میرا جھنڈا لے لیا کسے ڈاکو کہہ رہی ہیں وہ سرکار کو جس میں وہ خود شامل رہی ہیں سنسد کو کہہ رہی ہیں جس کے اندر پی ڈی پی سے لے کر نیشنل کانفرنس کے سانسد جا کر بیٹھتے رہے ہیں انہیں آپ ڈاکو کہہ رہے ہیں کسے ڈاکو کہہ رہے ہیں میں لازٹ ٹائم آپ کو اپنا ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سن لیجیے آرام سے میں آپ کو لازٹ ٹائم ایک باری دوبارہ اپنی بات سامنے رکھ رہتا ہوں ہمارے کو ہمارا نیشنلزم سیکھنے کے لیے کسی سے بھی لیکچر کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ہندوستان کے کانسٹیٹوشن کو ہندوستان کے جنڈے کو اپنی جان دے کر اور اپنے خون سے سیچ کر جمہو کشمیر کے اندر سنبھالا ہے آپ سن لیجیے سر ہم نے سنبھالا ہے جب 96 میں کوئی الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھا انڈیا کے نام پہ کوئی ووٹ مانگنے کو تیار نہیں تھا تب ہم نے اپنے ورکر ہم نے اپنے ورکر گاؤں گاؤں بیج کر ووٹ مانگے اور ایک ڈیموکریٹک پروسس کو سٹارٹ کیا اور یہاں پہ انڈین چنسٹیٹوشن اور انڈین رجیم کو لجٹمیسی برقرار رکھی ٹھیک ہے آٹھ ہزار آٹھ ہزار پولٹیکل ورکروں نے اس کی لیے کس نے داکھے میں آپ کا جنڈ لیلی ہے میرا سوال ہے داکھو کون ہے اس دیش کی سرکار کسے آپ داکھو کریں اب میرے بتاؤں گا داکھو ہماری لڑائی ہماری لڑائی دیش سے نہیں ہے ہماری لڑائی دیش کی کہے کے شرما کھولے آم کوئی کہہ رہا ہے ڈاکھے میں میرا جنڈا لے لیا آپ کو سوال پوچھنا ہوگا آج کسے ڈاکھو کہہ رہے ہیں لو اس سرکار کو اس سنسد کو بھارت کے سانسدوں کو سنسد کے اندر ایک لوگتانترک پرکریہ کے تحت ایک فیصلہ ہوتا ہے اسے آج پورو مکشمنتری کہہ رہے ہیں کہ ڈاکھوں نے ڈاکھے میں میرا جنڈا لے لیا نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الگاو وادی جو بھانسہ ہے ان کی اور جو سبت ہے یہ اس کھسیات میں ہے کیونکہ یہ ہے اور کچھ یہ دیش کے جو سویدھان ہے دیش کے جو سنسد نے پارت کیا ہے کہ جمہو کشمیر ہمارا دیش کا عبین انگ تھا ہے اور رہے گا اور اس میں ان کی جو کھسیات ہے کہ آج ان کی وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے کیا کاروائی ہوگی ترنگے کی افمان پر کیا کاروائی ہوگی ترنگے کی افمان پر میں نشطی طور سے کانون اپنے ڈنگ سے کام اس پر کرے گا وشال جی اور اس میں جو بھی اوچیت ہوگا وہ کاروائی بھی ہوگی لیکن میں پناہ کہہ دوں آج ان کو وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم آپ جو ہے سماپتی کی اور ہو رہے ہیں اب ہمارا جو ہے راجنیتی وجود بھی نہیں ہے کیونکہ یہ راجنیتی گروہ سے چناؤ لڑنے کی سٹی میں ابھی نہیں ہاں پہنچیں گے ابھی ان کو لوگ وہاں کی جنتہ جو ہے یعنی ساتھ میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے لیلی تمبردار جس پارٹی کی پریزیڈنٹ کہہ رہی ہے کہ ترنگے سے میرا رشتہ نہیں ہے وہ بھارتی کہلانے کے لائک ہے کیا میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں میں ترنڈیشنل انڈین ہوں مجھے یہ دو کہ تو میں ہندوستانی ہوں آپ انہوں نے ان کے گھر سے کوئی نہیں مرتا جہاں میں بول دو ان سب کو عبداللہ اور محبوبہ مفتی کے پریوار سے نہیں مرتے مرتے گری مسلمان ہیں ان کے بچے جن کو یہ اسلام کے نام پر ورگلاتے ہیں اور سنیے اور یہ دماغ میں رکھیے گا جب کشمیری ہندوں کا نرسنار تب ہوا جب دلی کے اندر پہلا مسلمان ہوم منسٹر مفتی محمد سید تھا اور کشمیر کے اندر نیشنل کانفرنس کا فارق عبداللہ چیف منسٹر تھا دیش کا بتانا چاہتا ہوں ایک ٹرائیبنال بٹھائیے اور جو زندہ ہے یا مرنو پرانک ان کو تحقیقات کیجئے پھر ان کا مہو بند ہو جائے گا کیونکہ ان کی شمورگی اس کے اندر پتا لگ جائے گی یہ تمہارے شاہمیر سات سو سال پہلے سر پہ لے کے آتا ہے آپ ٹرائیبنال کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں بولتا ہوں ٹرائیبنال بٹھایا جائے ہاں میں ٹرائیبنال ہاں کہتے ہیں ہر قرائم کے خلاف اس سے پہلے آپ کو ایک بیان ضرور سن رہا ہوں کیونکہ خاص طور سے آپ کی پارٹی پریزیڈنٹ نے کہا کہ تین سو ستر واپس نہیں آئے گا تو میں چناو نہیں لڑوں گی ان کے لیے آج یہ والا بیان سننا بہت ضروری ہے بیہار میں چناو پرشار کے دوران فردھان منتری موڈی نے کیا کہا ذرا سنتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ستہ میں آئے تو آرٹیکل تری سیونٹی پھر لاغو کر دیں گے ایک بات ایک دم پسٹ کہنا چاہتا ہوں یہ لوگ جس کی چاہیں مدد لے لیں دیش اپنے پیسلوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا